فرمایا میرے نبی دی آلِ بیت میں توڑے تو پلیتی دور کر دیتی ہے کوئی پلیت ہونا نمانا ساگدہ نہیں پانے رافضیت بھی پلیتی ہوئے پانے خارجیت بھی پلیتی ہوئے تو آؤ مرز کرنا پہ مسلمان ادھرا توجہنا او دھی عظمت کی پوچھنا پہا اس خاندان دھی عظمت کی پوچھنا پہا کون سیدہ حضور علیہ السلام سیدہ میرے دلدہ تکڑانے بولو سیدہ میرے دلدہ زور نہ کہ سیدہ میرے دلدہ فرمایا سیدہ میرے دلدہ تکڑا ہے کون فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ او تو پلیتی فرمایا دور کر دیتی ہے کی فضیلت پوچھنا ہے او دی اور فرمایا مسلمانوں توجہنا پھر ایتِ بات پورا دیئے نہ بلکہ اس توکے کر کرنا پہ فرمایا کوئی سارے اپنے دروازے جن نے بھی مسجد نویج کھول دے سارے باندھکار دے ہو پر سوائے میرے تلیدے میرے تلیدے کوئی بندہ دروازہ مسجد وچن رکھے دروازے کھول جاوانے کیوں کہ سارے پلیتی دور کر دیتی ہے فرمایا میرے دلدہ جسم کدیوی پلیت ہو سکتا نہیں اور سیدہ سلام اللہ دیئے اس مددہ اندازہ کر درا مسلمانہ توجہ فرمانا اور فرمایا دروازے کوئی نہ کھولے اور او سیدہ سبحان اللہ بلکہ او تے خاندہ نہیں ہو جائے جتے ہاتھ لگ جائے پلیتی دور ہو جاندی ہے جتے ہاتھ لگ جائے پلیتی دور ہو جاندی ہے آہا میرے سیدہ سلام اللہ دی نگاہ ہو جائے تے پلیتیاں دور ہو جاندی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ بیٹھیاں نہیں سیدہ تیری اسمت تو قربان جاماں آہا تیری شان تو قربان جاماں شرم و حیاد شہر دی سالار فاطمہ ملکہ درہا کہہ دے شرم و حیاد شہر دی سالار فاطمہ جیڑا سیدہ سلام اللہ رمانن والا ہے او پڑو تے باقی جیڑے انتہائی بخیر آدمی ہو جنہوں سرکار سیدہ میں اگے ہزار مرتبہ نہ ہونا کہ اپنا اپنا مزاج ہوں گا جس بندے بے کے ذکر رسول نہ کرنا ہوئے بٹ بٹ میرے اللہ بیکھنا ہوئے او پیشاں تشریف لے جا کرے اگے کسی صحیح آدمی نو ذکر کرنوالے بندے نو بیٹھن دے دلے نوے نوے چہرے آگے سامنے میں نو اے جی کور کور کے بیکھی جائیں دے دلے میں آوازہار ہو جانا ہونا کھو بیٹھنے پھر نبی پاک کے ذکر کرنے ایسے بے سوق آدمی یہ کہ آگے بیٹھ جائیں دے نا ایسے بے سوق آدمی جائیں دے نا کہ انہوں نے بے کے آوازہار ہو جانا کہ نبی پاک شرم و حیات شہر دی شرم و حیات شہر دی سالار فاطمہ اوہ شرم و حیات شہر دی سالار فاطمہ کون فاطمہ تظہرہ نبی دی لادنی دی حضور علیہ السلام فرماؤں دینے پے سیدہ میرے دلدہ ٹکڑا ہے حضور فرماؤں دینے پے کون ساری کانات ساری کانات جدے صدقے مار دے وجود میں چاہیے عثمہ بہوب دی عظمت میرا دب بیان کر دا سونیا میں تیری رضا چاہنا وہاں پوری کانات میری رضا چاہنا دیئے مدینہ دیا تاج دارا میں تیری رضا چاہنا وہاں مگر مدینہ دا تاج داراں دائے اے سیدہ ساری کانات اکباسے میں تیری رضا چاہنا وہاں حضور فرم و حیات شہر دی جناب سیدہ عرض کر دیا اے رب العالمین پوری کانات نبیہ دے روح ملک الموت قبر کرے نزات المجالس والے لکھ دینے پہے سیدہ دعا کر دیا اے رب العالمین پیران دے روح ملکت ازرائیل قبر کرے پیران دے فقیران دے شاہان دے گدامان دے امیران دے نبیان دے سابدی بار گاویت ملک الموت انہیں روح قبر کی تینے اے رب العالمین میں تیرے نبی دیتی ہی میرے سیدہ سیدہ رض کر دیا اے رب العالمین میں تیرے نبی دیتی ہی ملک الموت آوے کہ میرا روح قبض نہ کرے ربہ میری دعا قبول کر رہے میرا روح اپنے دستے قدرت نہ لکبض کری میرے پردے دا احترام رہ جائے گا آہا آہا شرم و حیاب شہر دی آہا شرم و حیاب شہر دی شرم و حیاب شہر دی اے رب العالمین میرا روح آپ قبض کری اور فرماؤ دے دستے قدرت نل خاتون جنت دا روح ملک الموت نے قبض نہیں کیتا رب نے اپنے دستے قدرت نل قبض کیتا سیدہ دا روح آکھے آکھے آکھوں تیرے کرتے بغیر اجازتو جبریل بھی نہیں ہوں دا ملک الموت بھی نہیں ہوں دا کیونکہ نبی دی وسالدہ ویلہ قریب آہ نبی دی وسالدہ ویلہ قریب ملک الموت آ رہے دروازہ کھڑ کے رہے سیدہ خاتون جنت آ دیا نہیں کون میں کجنبیا اے رابیا فرمایا اے رابیا چل آ جا میرے ابو آرام کر دینے پہے آہا چلا جا میرے ابو آرام کر دینے پہے ملک الموت چلا گیا پھر دوجہ دن آیا پھر دستک دیتی پچھیا کون جواب آیا میں کل والا اے رابی حضورتی بارگاچ پیش ہونا چانا فرمایا چلا جا میرے ابو آرام کر دینے پہے پھر دو جا در جس لیتی جا دین اندہ پہا خاتون جنت نے فرمایا کہان امام علمبیہ بیدھار فرمایا بیٹی کی گل بیٹی کی گل عرض کیتی ہے بوجی ایک ارابی آجتی جا دن ہو گیا یہاں دیا فرمایا پترا اے ہو ارابیے جنہیں کبھی کسے کو لوئی جہادت نہیں منگی بیٹا اے ہو اے رابیے جنہیں ماما دیا گودہ نو خال نہیں کر دین دے جنہیں پہنا کو لو ویر کھولیں دے ماما کو لو بیٹے کھولیں دے باپ کو لو پتر کھولیں دے یاراں کو لو یار کھولیں دے اے ہو اے جنہیں کبھی اجازت لہا کے نہ کسے نبی وال گیا ہوئے نہ ولی وال گیا ہوئے نہ غوث کتب وال اجازت لے کے نہیں جاندہ ارز کیتی ہے بوہ جی کون فرمایا پترہ ملک المہوت صرف تیرے پردے دی وجہ تو اندر نہیں آنگا اے شرم و حیاد شہر دی سال آر آہ شرم و حیاد شہر دی آہ شرم و حیاد شہر دی شہر دی شہر آہ شرم و حیاد شہر دی شہر آہ عزیزہ مگرامی جبریل اندر بھی نہ آئے اج ملک موت اندر نہ آئے حیاد مارا اندر نہیں آگا پیا سیدہ تیری عظم تو قربان جاوا ملک الموت ادرائیل جدے پردے سیدہ سیدہ ہیتر ہیتر ہم کردائے سیدہ تیری عظم تو قربان جاوا سیدہ آرام کردیا نے پہیا سہری دن نفل پڑے رات ذکر و اذکار آرام سیدہ دیکھ خدا دی قسم ایمان تازہ ہو جان رہے اینج پیشا پرتیا جو میں میمنی بن کے بال ریڑ دے نفل 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 دی قسم ایمان تازہ ہو جان دے اینج پیشا پرتیا جو میں میمنی بن کے بال ریڑ دے نفل انج خاتون جنت دے نفل جا رہے یا امی سلام علیکہ اے میری ماں سلام پیش کرنا اور جا کے جس لئے جنت البکی شیو دروازے کے پہنچ سبحان اللہ سیدہ تیری عظمت تو قربان جام فریشتے ہا یہاں کر دی بولو فریشتے سیدہ تری عظمت و قربان جام تو رذکار دا ساتھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم دی لادلی بیٹی حسن آین دی امی علی دی نبی دی لکھتے جگر خطی جات القبر دی دل دا ٹکڑا رات ذکر اذکار گزار دیا نی پہیا رات دی ذکر اذکار اندہ پہا حسن پاک نی جس لئے پیار کر کے قرآن دیا لوری دے کے سلا دی دیا نی اور کی اندہ پہا رات گزر جا دی سیدہ دی ایک کرکات بھی پوری نہیں دی خاتون جنت دی ایک کرکات بھی پوری نہیں دی کہ بلال اذان دے دے رب العالمین بھی بارگاوی عرض کر دیا نہیں اے رب العالمین کدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں راتہ بنا چھوٹیاں ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے تورس کرنا پہا فجر دی نماز ادا کر دیا نے پھر لیٹ جا دیا نے ایک دردہ موقع رات ذکر اذکار کر دیا گزر گئی اور دوستہ فجر دی نماز پڑی فجر دی نماز پڑھ کے سیدہ لیٹ گئی یعنی اور سر انور دے تو سر پاک دے تو چادر سرگ گئی اور خاتون جنردہ دپتہ پاک خاتون جنردہ چادر مبارک سر انور تو سرگ گئی جس لیٹ سر انور تو چادر سرگ کی اور دوستہ سورج بھی روش سورج دی دے اوہ اپنا رخ بھار ہی نہیں کر دا سورج تلو ہوئی نہیں دا لوکی حران ہو گئے آج فرمایا میری پیاری بیٹی جاؤ اے میری پیاری بیٹی اپنے سر رب دی بارگت لبی نے رز کی تا اے رب الال امین آج سورج تلو کیوں نہیں جبریل امین حاضر ہو گئے رز کی تی سنیا تیری تید سر انور تو کپڑا فرق گیا او دے سر تے کپڑا فرمایا سورج حیاد مارا یگینی آندہ جاؤ خاتون جند دے سر انور تو کپڑا لے گئے اے شرم حیاد شہر دی سال آر شرم حیاد شہر دی سال آر فاطمہ سال آر فاطمہ او شرم حیاد شہر دی سال آر فاطمہ مابود اپنی بیٹی نے سیتے پردہ دے شورج تلو ہو پہ گا سورج حیاد مارا نہیں پیانے کھ سورج حیاد مارا آہا سیدہ تری اسمت قرآن قربان جام جبی ساری رات تلاوت تے ذکر و اذکار وچ گزرے تے پتر حسنین پیدا کیوں نہ آہا اور بیٹے حسنین بیٹے شہیدان دے سردار باپ نبیان دا سردار اور شہر غلیان دا سردار اللہ سیدہ تیری شام تو قربان جام اللہ اور اور پھر اوہ سیدہ جدہ رب حیاء کر دے میرے فرشتے نہیں ایتے فرشتے بھی بات ہی حیاء بھی امام میری سیدہ سیدہ سلام اللہ کہ رب ہی حیاء کر دے مدینہ دے تاج دار تین دن ہوگئے انہیں غار وچ حضور علیہ صلی سلام غار وچ نہیں اپنی امت بخشش واسطے دعوام کر دے تیری عظمت نسار جاوہ مدینہ دیا تاج دار میرا کون سی جے تون آن دو سا دے جیا گنا غار واسطے غار مچ جاوہ کہ مدینہ دا تاج دار رو رو کے دعو کر دینے پر تین دن ہو گئے نی مدینہ دا تاج دہ جس لے ذکر ورکار کر دینے پہ اپنے ربدی بادت اور اپنی امت واسطے بخشش مانگ دینے پہ جس لے تلاش کر دینے صحابہ نو از حردہ پتا نی لگ دا دناب سیدہ نو پتا لگا صدیق اکبر نو پتا لگا جا کیرس کیتا مگر نبی مسلسل سار سیدہ میں چھوٹ کے اپنی امت واسطے رہو رہے جس لے واپس آگئے خاتون جنت پتا لگا حیدر کرار دی حرم شریف حسن این بھی ماں جس لے ٹر دی ہے پہی نبی دل دا ٹکڑا ٹریا نے جس لے اور حدیث پاک بچے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم اور جناب سیدہ سلام اللہ دی چار بالکل ایک طرح سی یعنی جس طرح حضور علیہ صلاة سلام دی طور سی اسے تا ہی سیدہ سلام اللہ دی طور سی اللہ اکبر اور جس لے حضور علیہ صلاة سلام دی اور طور اور حضور علیہ صلاة سلام اکثر چٹائی یا چار پائی دی بیٹھ ہو نا جس سی سی اللہ نے آ جانا خاتون جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اٹھ بہنا اٹھ کے اپنی بیٹی بی پہشانی میں چمڑا اللہ اکبر حضور علیہ صلاة سلام یہ اتنا پیار فرمائے سی دی سلام اللہ تو عرص کرنا پیار جس بیٹی دے آن تے مدینہ دا تہج دور اپنی چار پائی تو کھڑے ہو کے استقبال کر دے نی آج جب خار وی چو نبی ساڑے جے گناہ گار آواز تے سر سی دے چو نہیں اٹھ دے تو ہو یا کی تا سونے آیا فرمایا اے پیارے صدیق میں اپنی امت رو بخش وہاں کے اٹھا گا اور جس نے نگا لئی آپ واپس لے گئے جناب سیدہ نو پتہ لگا سیدہ ہاں خدمت ہو گئیا آئیا گار دے بوئے تے تو سار سیدے دے جس رب نے فرمایا جبری جا میرے حبیب نو کہ دے سوڑیا جی آنکھیں گا اوے کہلانگے اپنی تین نو کہلے سار سیدیا جکلے شرم حیاء شہر دی سال شرم حیاء شہر دی سال میری حیاء یا فاطمہ دا حیاء سوڑیا فکر نہ کل ای نہ دے چھ دیں گا تے نو راضی کر دیں گا اے اٹھ اپنی بیٹی نو کہے اپنا سار سیدیو چکلے سیدہ تیرے قدم تو نسار جا تیرے قدم تو قربان جا تیرے قدم دی دھور تو نسار جا تیری عظمت تُو اپنے بابدی امت تے کتنے کرم کی تے جناب عثمان گنی حضور دی بھار گا وچ حاضر خدمت دے اووی نبی دے داماد علیوی نبی دے داماد نبی دیا دو سا اگزاد یک با دیگر حضرت عثمان گنی دے نکاو جزا دو سا اگزاد یا حضور دیا بازے کہنے نے دی کہ مبالد مبالد نو جن ایک سات نو سال ہو گیا ایک دو نو سال ہو گیا تن ساب زاد پہلے میں نے کتاب لکھی ہے اللہ دے تمام کے سال دے سال ہو گیا تو حضور دیا یک با دیگر دو ساب زاد دیا حضرت عثمان غنید کارسر اور نبی پاک دیر شہاسی فرمایا کہ کبھی اور ساب زادی ہوں دی میں او بھی عثمان غنید ہوں کیونکہ عثمان غنید یہ عظمت تو قربان جائیے بہت عظمت بہت ہی عظمت ہے عثمان غنید آلہ حضرت امام اہل سنت نے کمال نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے اینی نور تیرا سب گرانا نور تو ہے اینی نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور حضرت عثمان غنید مخاطب کر کے آلہ حضرت فرما حضرت کر دی پہ اے پیار عثمان غنید نور کی سر کار سے پایا دوش اللہ نور کا نور کی سر کار سے پایا دوش اللہ نور کا ہو مبارک سر تود کوزی نور 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 مبارک تجھ کو زنورین جوڑا نورت اے عثمان تینوے دشالہ نوراندہ مبارک کو بھی جڑا حضور بھی طرف عطا آئے تو عرض کردہ ساپیام حضرت عثمان غنی میں حضور بھی دعوت کی تھی کیونکہ مولا مشکل کشا اور جناب عثمان غنی ہم غلبی ساں تو دعوت کی تھی جناب عثمان غنی حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لی جسلے دعوت قبول فرما لی حکم ہویا کہ عثمان غنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار ہو گیا تو کھانا کھانا سے تشریف لگیا ہے تو حضرت عثمان غنی قدم گن دے گیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنے حضور کنے قدم پھٹ کے میرے کاروال جان دے گی اللہ حفر آکھا عثمان ایک ہی کر دے اسے آبا نے پوچھیا جناب علی پاک نے پوچھیا مولا مشکل کشاوی نالزن عثمان ایک ہی کر دے ہو پہ اکھیس واسطے میرے بسرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کار تشریح لے جا رہے نہیں مدینہ دہ تاجدار کار چلے آئے میں قدم گرنا پیاؤ کنے قدم دوہا دے چہرے والے جان دے پیاؤ میرے کاروال میں ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنگا کہ آج میرے مادہ میرے کاروال تشریح لے آئے نہیں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنگا اور دعوت بڑی پرتکلف جناب عثمان گنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرتکلف دعوت عثمان گنی سان بہت رئیس آدمی سان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے واپس آئے علی بھی ناولی علی بھی کھانا کھا کے کھا رہے جس لئے آئے تے چہرے تے اثرات فجناب سیدہ سلام اللہ رف کر دیا نے حسنین بھی امی رف کر دیا نے اے پیاری علی فرمایا دسو فاطمہ کی گا اللہ جو پریشان نظر آندے ہو پہے چہرہ کمل آیا کمل آیا حساس جہاں محسوس ہوں گے پہا عرض کی تجھ فرمایا مولا مشکل کو شانی اے باپ پیاری فاطمہ بہت سلے ہوئے تیرے باپ دی دعوت تیرے ہم تیرے بین ہوئی جناب عثمان غنینے کی تیئے تے جن نے قدم میرے آقا چل کے گینے ہر قدم دے بدلے ایک غلام ازاد کی تاسو میرے دلوچ خیال ہوں دائے کاش کدھی میرے کل بھی اینہ مال ہوں دا میں نو خیال ہوں دائے پہا فاطمہ کاش کدھی میرے کل بھی اینہ مال ہوں دا تے میں حضور نو صددہ ممی حضور دے ایک ایک قدم دے اتے کئی کئی غلام ازاد کر اللہ اکبر عثمان غنین غلام ازاد کر دینے پہ علی اپنی خاشدہ اظہار کر دینے پہ عزید کسے بزرگتے ہیں اور انتے پاپتیاں دے سوٹ لئے دے میانیا نگاہی پہا جاندے آہا اللہ اکبر عزیزان اگرامی جس لے نگا لئے جناب مولا مشکل کو شاہ شہر خدا قدم قدم تے جس لے نگا لے ویندینے پہ غلام ازاد اندینے پہ عرض کیتی فرمایا سیدہ آہا ادھ کدی میرے کل میرے کل بھی اینہ سرمایا ہوں دا میں بھی حضور دی دعوت پتہ ہوں دا اور حضور دے قدم قدم دے میں کئی کئی غلام ازاد کر دا جناب سیدہ مسکرہ پہیاں عرض کیتی آقا فکر نہ کرو جاؤ جا کے تسیوی میرے آقا نو میرے ابو جان نو دعوت دے آؤ آہا تسیوی دعوت دے آؤ جاؤ جا کے تسیوی دعوت دے آؤ حیدر کرار دی حرمی پاک جناب سیدہ سلام اللہ نے جدو علی بھی خدمت دے چرز کیتا کہ جاؤ سرکار مدینہ دی بھارگاوچ پیش ہو جاؤ میرے ابو جان امام الانبیاء دی بھارگاچ پیش ہو جاؤ جا کے دعوت دے آؤ اور کیوں یا دعوت دے آئی نہیں ادھر کچھ ستو آہ گھر شاہی کوئی نہیں تھوڑا باتا جو ہے وہ تیار کیتا اور جس نے تیار ہو گیا کھانا رس کیتا جاؤ پیار علی جاؤ جا کے تسیوی حضور دی بھارگاہ وے چرز کرو آقا تشریف لے وہ تے قدم گن دے آنا قدم گن دے آنا فرمایا فاطمہ تیرے بینوئی دعوت دیتی قدم قدم تے غلام ازاد کیتا میں قدم کس گل تو گنا فرمایا عرض کیتا پیار علی تسیوی ذرا گن دے تے آنا جو نہ غلام ازاد کیتے نہیں آؤ میں بھی دسانگی کی ازاد کرنیا گن گن کے قدم قدم گن دے آنا جس لئے آئے حضور علیہ السلام دی بھارگاہ وے چرز کیتا تے مدینے دے تاجدار آرہے نہیں سیدہ سلام اللہ نے فرز کیتا ہوئے علی قدم گن دے آن دے نہیں جس لئے کھر پہنچے جس لئے کھر پہنچے جناب سیدہ عرض کر دیا نہیں سر تاج من پیارے علی میں نو دسو کنی قدم میرے پو آئے نہیں کنی قدم نبی آئے نہیں کنی قدم نبی آئے نہیں مسلح بچا لیا موسلح بچا لیا سیدہ نے بولو فرما کے مسلح بچا لیا میرے رب العالمین میرے رب العالمین تیرا نبی میرے بینوی جناد عثمان مال جاون ہر قدم دے پچھے غلام آداد ہو آج میرے کو بزار مال نہیں تیرا نبی قدم قدم میرے والا آئے سونیا آج ہر قدم دے بدلے گل کر میرے عربا کنے امتی جہنم تو آزاد کرنا ہے کتنے امتی بناگار کے لینے ربہ جہنم تو آزاد کرنا ہے رب نے فرمایا مابوب جبریل دھوڑ کے جاں میرے نبی بی بارگاہ دے چھے نبی دی بارگاہ دے چھے پیش ہو جاؤ حضور علیہ السلام دی بارگاہ جبریل پیش ہو آؤ جبریل عرض کی تیس سونیا ایکم ایک دی گلنی دو دی گلنی تین دی گلنی ہر قدم دے بدلے جنہیں تو آکھیں گا اوہ نی ازاد کر دی آنگے اپنی بیٹی نو کہل ہے سار سیدیو چوکلوے شرمو حیاد شردی سونیاں میرے حیالو گوارا نہیں کہ تیری تھی میرے کے گھڑ گھڑا کے عرض کرے اے تھی تیری سونیاں جویں آکھیں گا میں ہمیں کر دیں گا اے دا حیائی اے نا کوئے کہ جا خاتون جنت اے نا کوئے یہاں سو مسلمانوں قیامت کے دن پوری کائنات دیا پہنان لنگ دیاں ونگیاں اور تانلنگ دیاں ونگیاں میدانِ حشر ہوئے گا اور حشر دے دن کسے دے جسمتے لے بات نہیں ہوئے گا مسلمانوں براہ توجہ طلباتیں مگر کی ہوئے گا میرے تیرے برگے گناہگار اے اللہ دی حیبت دی اللہ دے خوف دی انتہا کہ کسے نتمیز نہ ہوئے گی کیونکہ آپ وہ اپنی پہی ہوئے گی جب وہ کے جسمتے لباس نہ ہوئے گا مگر توجہ ہی نہ ہوئے گی کیوں کہ اللہ دے خوف دی دسیاگ ہے اتنا زیادہ ہوئے گا کہ اپنے آپ بھی ہوش گوا بیٹھے ہو مانگے مگر کی ہوئے گا اوٹھے بھی سیدہ تیرے حیادی عظمت میری سیدہ دا حیاء وے کو ذرا عزت وے کو شرم و حیاد شہر دی سالار فاطمہ شرم و حیاد شہر دی سالار فاطمہ شرم و حیاد شہر دی سالار فاطمہ آہو دوستہ ہوئے لاکی ہوئے گا جس لے کی ہوئے گا میدانِ حشر ہونک منظر ہوئے گا اٹھاؤ برا کتاب مہ پیس کرنا گل گلت ہوئے مو منگیا انعام دین واسطے تیارا فرشتہ ندھا کر دے گا منادی کرے گا آہو میدانِ معاشر ویچے ہونوالیو ندرہ چکارلو نبی دیکھتی دا گزر ہون لگا جے آہو ولیو ندرہ چھک جانگیاں غوصہ دیا ندرہ چھک جانگیاں پیرا فقیرا سارے دیا ندرہ چھک جانگیاں نبی دیا ندرہ چھک جاؤ چھک جان ندرہ کیوں نبی دیتی خاتون جنتہ گزر ہون لگائے اور کیوں دے گا سنو مسلمانہ پھر ہیہاں ایدہ ایدہ ہیہاں رب بھی بارگاہ چلیو دے ہوئے سب تو پہلا فاصلہ خاتون جنتہ ہوئے گا آہو سوائے کہ مہر کا شریف اور دیگر کتب دے اندرہ بات موجود ہے کہ میدانِ معاشر جسے لے ہوئے گا کی ہوئے گا سب تو پہلے سیدہ السلام اللہ جسے لے گزر ہوئے گا تو حکم ہوئے گا نظرات چکانو جسے لے چھک جائے گا نبی دی لادلی تھی عرش دے پائے تھلے جا کھل ہوئے گا عرش دا پایا پکڑ کے تو حرکت دے گی رب بہا پہلے میرے پتر دے خوندہ حساب کر لے آہا یا اللہ پہلے میرے پتر دے بے گناہی با حساب لے پہلے انہوں نے پوچھ کہ جنا میرے حسین تے ظلم و ستم جید کر پہلے فیصلہ خاتون جنت دکھ ہوئے گا اللہ صد کے جامع نبی دی لادلی تھی دی عظمت تو سبحان اللہ مسلمانوں ایک گلت آمدہ سجمہ گیڑا بندہ سیدہ سلام اللہ دا ختم دوائے آج انہیں رافضیاں شروع کیتا ہے نہیں جنہیں آج یا موجزہ پڑو یا فلانا کرو یہ سب بیلکل جوت ہے فراد ہے قوم کو دھوکہ دے رہے رافضیت ہے یہ یہ ایسا نہیں ماں کوئی جس طرح عام عقید اتنال تین رمضان شریف یا جد و توفیق اگے پچھے بھی ہو جائے فیصل دن ذرا برکت واسطے ہیں اگے پچھے بھی کارلوں پر کوئی عرج نہیں اسحال سواب آستے عقید اتنال سیدہ سلام اللہ دا ختم دعائے قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھ کے آپ موجزے وغیرہ جیئے بی بیا پڑھ دیا پڑھ دیا نا اے موجزے وغیرہ کوئی نہیں آگئے اے فضول عمر اسمہ نے کہ آنجلہ کرو آنجلہ کرو نہیں عام جلی ختم زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھ کے سیدہ سلام اللہ دی بارگاہ دو چھے نظرانہ پیش کیتا جائے سیدہ فاطمہ تو زہرہ دی بارگاہ چھے نظرانہ پیش کیتا دیگر ازواج متحرات حضور دی دیگر اولاد بھی خاتون جنت دی بارگاہ چھے نظرانہ پیش کیتا جائے اور عقیدت ہے جسے لئے پیش کیتا جائے گا تو یقینا اللہ کے اللہ دا رسول سیدہ دے صدقے ہر مسئیبت دور کر رہے گا تو عزیز آنے کے رامی ملک کاردر ساپیا سیدہ سلام اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا ندرہ چکھا جاؤ نبی دی لادلی گزر رہی فرمایا پھر پل سرات ہو جائے گی پل سراتے بھی آوازیں آ جائیں گے نداؤ ہو جائے گی میرے سیدہ میرے نبی دی تھی گزر دیئے پہی اندازہ کرو مسلمانہ فرمایا اوہ دنیا والے ہر بندہ دی نسل اوہ دے پتر ولو چل دیئے مگر میری میری بیٹی ولو چل دیئے پہی میری بیٹی ولو بلکہ اے ساتھ تک فرمایا میری اے نسل جو رہے میری بیٹی ولو چل دیئے فرمایا اے میری بیٹی جنیئے میرے دلدہ ٹکڑائے میرے دلدہ چینی جنہیں اے نوست آیا انہیں میں نوست آیا جنہیں میں نوست آیا جنہیں اللہ رسول نوست آئے گا کبھی جنتی ہو سکنا